السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویورز میرے چینل پہ آپ سب کو خوش شامدید کہتی ہوں ہمیشہ کی طرح آج پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں آج کے ہماری ریسپی ہے انڈا آلو بھنا مسالہ تو چل دیں آپ کے لئے جھت پر یہ ریسپی بناتے ہیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں میں نے تین عدد میڈیا مالو لیے ہیں جس کو میں نے اس طرح سے کاٹ کے پانی میں بھگو دیا ہے اب آتے ہم مسالوں کی طرف آدھا چائے کا چمچ گرم مسالہ پیساوا ایک کھانے کا چمچ دین مسالہ جو میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکی ہوں ایک کھانے کا چمچ میں نے نمک لیا ہے ایک کھانے کا چمچ میں نے دھنیا پاورڈر لیا ہے ایک چائے کا چمچ زیرہ بھناوا پاورڈر ایک چائے کا چمچ میں نے لیا ہے کٹی لال مرچ آدھا چائے کا چمچ بسی لال مرچ آدھا چائے کا چمچ حلدی اس کے ساتھ یہ آدھی پیالی لیے میں نے آئیل تین عدد میڈیم پیاز لیے براؤن جس کو میں نے پیس لیا ہے اس کے ساتھ دو عدد میڈیم ٹیمارٹر لیے جس کی پیوری کر لیے تھوڑا ہرا دنیا لیا چوب کیا ہے تین کھانے کے چمچ میں نے دہی لیے اور چار عدد انڈے لیے جس کے میں پیس کر دیا آج کو میں نے آن کر دیا ہے اب ہم سب سے پہلے شامل کریں گے آئیل شامل کریں گے آلو اور چنانے کے ساتھ یہاں مشامل کریں گے آلو آلو کو چوڑھا رائے کریں گے ملک یمیں ایک مرک کے ریوائے میں پرائی کر دیا ہے اب ہمیں مسالے شامل کریں گے سب مسالے کی سامل کریں گے اس کے ساتھ شامل کریں گے جمیٹر پیوری ملک سے پکنے دیتے ہیں مسالے علید کیوری کا پانی خشکو چکا ہے کوئول پر آ گیا ہے اب ہم شامل کریں گے یہ پیاس کا پیچھ جو ہم نے پیس کے رکھا تھا پیاس کریں گے اور پیاس کریں گے اور پیاس کریں گے پیاس کریں گے اب ہم اس کو پھونیں گے اب ہم آنا شروع ہو گیا ہے اب مسالہ پھونیں گے مسالہ بن جائے گا تو پھر ہم دہی کو پھینٹ کے شامل کریں گے دہی شامل کریں گے دہی شامل کریں گے بہت زیادہ بنائی نہیں کرنی ہے ہمیں صرف ٹیمانٹر پیوری کا کچھاپن ختم کرنا ہے پیسٹ ہم پیاس کا ڈالیں گے بس اس کو تھوڑا سا مسالوں کے ساتھ مکس ہو جائے اس لئے اس کو تھوڑنے دینا ہے اب دہی یہ مسالے سب ایک جان ہو جائیں گے اتنا ٹائم نہیں ڈھگے گا اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں تاکہ دہی کا دانہ نہ بنیں دہی بھی مسالے میں اچھی طریقے سے مکس ہو جائیں دہی ڈالنے کے بعد ہم تھوڑا اس کو تھکے رکھ دیں گے تاکہ آلو بھی اچھی طریقے سے گل جائیں اور یہ سارا مسالہ جو ہے وہ ایک جان ہو جائیں دہی بھلکل مکس ہو گئی ہے اب ہم اس کو تھکے رکھیں گے سلو فلم پہ تاکہ آلو اچھی طریقے سے گل جائیں جب ہم چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں سلو سلو مسالہ جو ہے اچھی طریقے سے بھن گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی آلو بھی گل جائیں ہمیں چک کرتے ہیں یہ دیکھیں ہمیں بلکل گل گئے اب ہمیں طورا سپانی شامل کرنا ہے گریوی کے لئے کیونکہ گریوی کافی گھن گئی ہے بلکل بھناوا تو نہیں چلے گا ہمیں گریوی دینے اس طرح پانی شامل کریں گے کیونکہ بہت زیادہ پانی شامل نہیں کرنا ہے ہمیں یہ بھنا گریوی ہے ایک دو بالمی آئل اوپر آ جائے گا تھوڑا سپلیم کو ٹیس کریں گے بالانا شروع ہو دیکھیں اوئل آنا شروع ہو گیا آپ میں سب سے پہلے ہندو کو اس میں رکھیں گے اس کے ساتھ ہی ہم نے ہری مرچ بھی شامل کرنی ہے چھوٹی ہری مرچ لیں گے اور اس کے ساتھ ہم نے شامل کرنا ہرا دھنیا دو سے تین اوبال پہ ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کر دینا ہے فن کو تیز کیا دیکھیں ہر چیز میں سالے میں ڈپ ہو گئی آئل کمپلیٹ بھی اوپر آگے دو سے تین اوبال پہ بس اس کو ہم نے آف کر دینا ہے کمپلیٹ ہو گئی ڈش آؤٹ کرتے ہیں انڈا، آلو، بھنا مسالہ کی ریسپی ریڈی ہو چکی ہے دیکھیں کتنی جھڑ پڑ بنایا ہے تاکہ آپ شورٹ ٹائم میں اس طرح کا بھنا مسالہ بنا سکتے ہیں انڈوں کے ساتھ، آلو کے ساتھ میری ریسپی کو ڈرائی کیجئے گا مجھے فیڈ بیک کیجئے گا جاتے جاتے یہی کہوں گی کہ اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بولیے تاکہ میری تمام نئی ویڈیوز آپ کو میرے سکیں انشاءاللہ، ایک اور مزیدہ ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے، شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی